اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدین آج ہے تین اکتوبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی ڈیویلمنٹس اور نئی معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج ہے پانچ سو ستاسی ماہ دن ہے یہ جنگ اس وقت بیسویں مہینے میں چل رہی ہیں اور اس جنگ کا تباہ کن اور خونی مرحلہ دنیا دیکھ رہی ہیں پچھلے ساڑھے تین مہینوں سے یکرین کی جانب سے کاؤنٹر اوفینسیف آپریشن کے نام پر روس کو نخصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس وقت بھی روس کے خلاف یکرین کی مدد کھل کر امریکہ اور نیٹو کر رہا ہے جو راجے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا تفصیلات رکھوں گا کہ کیسے نیٹو امریکہ کھل کر یکرین کو مدد دے رہے ہیں اور کیسے اب جنگ کا ایک نیا خونی مرحلہ یا ایک نیا اڈوانس مرحلہ دنیا دیکھ سکتی ہے ایک طرف نیٹو ممالک یورپین ممالک کھل کر یکرین کی مدد کو آگے ہیں تو دوسری طرف روس نے بھی طالبان سے مدد لے لی ہے اور روس نے بھی مجاہدین کو مسلمان فوجیوں کو جنگ میں اتار دیا ہے اور پیوٹن نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے مسلمان مجاہدین اور مسلمان فوجیوں کو بڑے بڑے ٹاسک دے دیئے ہیں میں تفصیلات آگے آپ کے سامنے رکھوں گا آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے جنگ میں پچھلے چوبیس کھنٹے میں کیا ہوا ہے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری ہے ناظرین اکرام یہ روزانہ کا معمول ہے کہ روس یکرین پر حملے کرتا ہے اور یکرین پر جو حملے روس کرتا ہے اس میں بمبار ڈرون تیارے جنہیں کیمیکاس ڈرون تیارے کہا جاتا ہے ان کا استعمال کرتا ہے اور بلیسٹک کروز میزائلوں کا استعمال کرتا ہے گلائیڈ بموں کا استعمال کرتا ہے جنگی جہازوں سے بمباری کرتا ہے چنانچہ پچھلے چوبیس کھنٹے کے دوران روس کی جانب سے تیس سے زائد ایرانی ساختہ بمبار ڈرون تیارے یکرین کے مختلف جگہوں پر شہروں پر مارے گئے ہیں جس سے یکرین کو بڑا نقصان ہوئے ہیں اس کے علاوہ کروز میزائلوں کا ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال بھی ہوئے ہیں اور پچھلے چوبیس کھنٹے میں کم از کم دس کے قریب یکرینی شہر ہیں جو روسی حملوں کی زد میں آئے ہیں اور روسی حملوں کی وجہ سے کم از کم ایک سو سے زائد عام شہری زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں جبکہ فرنٹ لائن پر جو لڑائی ہے اس میں تو بڑا نقصان ہوا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں یکرین کا چنانچہ خیرسون ریجن میں اور اسی طرح سے زابرجیا ریجن میں روس نے اندھا دھند بمباری کی ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یکرینی فوج کو تو پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران روس کی جانب سے یکرین کے چھکے چھڑائے گئے ہیں اور یکرین کے خلاف تبہ کن حملے اور بمباری وغیرہ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوا ہے یکرین کو ادیسہ شہر پر اور اسی طرح سے میکو لائف پر اور اس کے علاوہ یکرین کا کیپٹل جو کیو ہے اس پر بھی حملے ہوئے ہیں حالانکہ یکرین کے کیپٹل کیو میں یورپی یونین کے جو وزرائے خارج ہیں یا یورپی یونین میں جو شریک ممالک ہیں ان ممالک کے جو وزرائے خارج ہیں وہ موجود تھے لیکن پھر بھی وہاں پر حملے کیے گئے ہیں جن کو یکرین کے بقول تباہ کر دیا گیا ہے ایڈ ڈیفینس سسٹم کے ذریعے سے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں شدید جنگ اور لڑائی یکرین کے خلاف روس کی جانب سے دیکھی گئی ہے دوسری طرف میرے سامنے خبریں ہیں کہ یکرین نے بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں روس کے خلاف بڑے حملے کیے ہیں اور آج صبح صویرے بریانسک نامی ایک علاقہ ہے روس کا اس پر ڈرون تیاروں سے حملہ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو جو کلسٹر بم ہیں جو دنیا میں ممنوع ہتیار شمار ہوتے ہیں کیونکہ کیمیکل ویپن ہے تو اس کا استعمال بھی ہوا ہے اور بریانسک جو علاقہ ہے وہاں پر کیمیکل ویپنز یعنی جو کلسٹر بم ہیں ان کا یکرین نے استعمال کیا ہے لیکن اس میں کوئی نقصان نہیں ہوئے ہے یہ روس کی جانب سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے جزیرہ کریمیہ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور روس کے مختلف شہروں پر جو بمبار ڈرون ہے وہ یکرین نے بھیجنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کو تباہ کر دیا گیا ہے فضا میں تاہم ناظرین اکرام آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے انڈیپنڈنٹ پر بھی نشر ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے روس کی باہریہ کو بلیک سی میں یہ میرے سامنے انڈیپنڈنٹ یوکے جو یوکے کا جو میڈیا نیٹ فرک ہے اس کی خبر ہے جس کے مطابق یکرین وار ریشیا اس بلیک سی فلیٹ سٹرگلنگ ویڈ تھریٹس ایز بائیڈن کے بائیڈن کی جانب سے مزید جو ہے وہ یوکرین کی حمایت اور مدد کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد جو باہر اسود میں جو روس کی باہریہ ہے اسے بڑی مشکت کا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے جو برطانیہ کا سٹروم شیڈو میزائل تھا اس کے ذریعے سے رشیا کے نیول ہیڈ کوارٹر پر کریمیہ جزیرے میں حملہ کیا گیا تھا جس سے بڑا نقصان ہوا تھا تو بہرحال شدید لڑائی چل رہی ہے وہ روس یوکرین پر حملے کر رہا ہے اور یوکرین بھی امریکہ اور نیٹو کے ہتھیاروں سے روس پر حملے کر رہا ہے اب ناظرین اکرام اس جنگ کا جو ایک نیا مرحلہ ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا وہ کیسے کہ امریکہ نے جو ایٹاکمز نامی میزائلز ہیں وہ یوکرین کو دینے کا اعلان کیا ہے امریکہ نے ایف سولہ جہاز یوکرین کو دینے کا اعلان کیا ہے امریکہ نے جو لانگ رینج ویپنز ہیں وہ یوکرین کو دینے کا اعلان کیا ہے پھر نیٹو کنٹریز بھی لانگ رینج جو میزائلز ہیں ویپنز ہیں وہ یوکرین کو دینے کی رضا مندی ظاہر کر چکے ہیں تو اگلے تین چار مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں جدید ترین اسلحہ وہ یوکرین کو دیا جائے گا اگرچہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں یوکرین کو مزید بیالیس ارب ڈالر کی امداد دینے کی مخالفت کی گئی ہے اور اب تک کتنی امداد دی گئی ہے یوکرین کو اس حوالے سے بھی جو تحلقہ خیز تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور رپورٹ سے بتاتی ہیں کہ امریکہ کی جو عوام ہیں اور امریکہ کی پارلیمنٹ میں چونکہ ریپبلیکن ڈیموکریٹ کے مخالفین ہیں یعنی ڈونلڈ ٹرم کی جو پارٹی ہے اس کی مخالفت کرنے والی جماعت کا کنٹول ہے تو اس لیے کافی مشکلات ہیں کہ امریکہ امداد دے گا یوکرین کو اب تک جو امداد دی گئی ہے چوبیس جنوری سے لے کر اکتیس جولائی دوہزار تئیس تک یوکرین کو میرے سامنے یہ موجود ہے کہ تین اشاریہ نو ارب ڈالر انسانی ہمدردی کے نام پر دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے امداد یوکرین کو اور جو چار اشاریہ سات ارب ڈالر وہ اسلحہ خریدنے اور کرزوں کی ادائیگی وغیرہ کی مد میں دی گئی ہے اور اسی طرح سے سیکیورٹی کی مد میں اٹھارہ ارب ڈالر کی امداد امریکہ نے اب تک یوکرین کو دی ہے اور جنگی ساد و سامان کے لیے تئیس ارب ڈالر کی رقم دی ہے امریکہ نے اور المساعدات الاقتصادیہ اور معاشی مدد کے نام پر چھبیس ارب ڈالر دی ہے تو کل چھتر ارب ڈالر بتای جاتا ہے کہ اب تک امداد دی ہے لیکن ایک دوسری رپورٹ کے مطابق ایک سو دس ارب ڈالر کی امداد امریکہ نے اب تک یوکرین کو دی ہے تو بہرحال امریکہ میں دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہے کہ امداد دینی چاہیے پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے تاہم لوگ سوال ضرور کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنا پیسہ یوکرین کی جنگ میں کیوں لگا رہا ہے روزان مہانہ تقریباً چھ ارب ڈالر امریکہ اس جنگ میں خرچ کر رہا ہے نیٹو اور یورپین ممالک اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ کر رہے ہیں تو جیسے امریکہ اور نیٹو اور یورپ وغیرہ کھل کر یوکرین کی مدد کر رہے ہیں تو ایسے ہی روس بھی دنیا سے مدد لے رہا ہے کون کون سے ملک روس کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ خبر سننیجیے جو آج کی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے خبر یہ ہے کہ یورپی جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں یورپی یونین میں جو شامل ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں یہ پہلی مرتبہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے ہیں اس حوالے سے روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کل یوکرینی دارالحکومت کیف میں یورپی یونین کی جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ستائیس یورپی یونین کے ممالک ہیں یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ ستائیس ہیں تو ستائیس یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ ہسٹورک سمیٹ میں شرکت کرنے کے لیے یوکرین پہنچے ہیں یہ جب سے یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ پہلا اس نویت کا اجلاس ہے سمیٹ ہے اب اس میں فرانس جرمنی برطانیہ اور تمام چھوٹے بڑے یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ موجود تھے اور اس یوکرین میں ہونے والی سمیٹ میں یورپی یونین کے ستائیس وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو ہارنے نہیں دیں گے اور روس کو جیتنے نہیں دیں گے روس کے مقابلے میں یوکرین کی بھرپور انداز میں مدد جاری رکھیں گے اور روس کے خلاف پابندیاں بھی لگائیں گے اور یوکرین کو باہر صورت جتوائیں گے اور یوکرین پر روس کا جو قبضہ ہے وہ بھی چھڑوا کر رہیں گے یہ بات کھل کر ستائیس یورپی مالک کے وزرائے خارجہ نے اس سمیٹ میں کہی ہے دوسری طرف یورپی یونین کے جو ٹاپ اوفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ اور نیٹو ایک ہے روس کو ہرانے کے لیے روس کو ہم یورپی ملکوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام یورپی مالک مالی مدد بھی کریں گے اقتصادی بھی تعاون کریں گے اور اسی طرح سے جو جنگی ساد و سمان ہے اس میں بھی بھرپور انداز میں ہم یوکرین کو مدد دیں گے یہ ہے کل یوکرین میں ہونے والی کیو سمیٹ کے حوالے سے اہم جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ تصور کریں کہ جب رشیہ اور یوکرین کی وار میں کھل کر یورپ پہ نیٹو امریکہ مدد دے رہا ہے تو کیسے پھر روس بھی دنیا سے مدد لینے سے پیچھے رہ سکتا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دو تین مہینوں میں یہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگی اور یوکرین جدید اسلحہ لے کر روس کے اندر جا کر حملے کرے گا ویسے پچھلے تین مہینوں سے روس میں حملے ہو رہے ہیں ماسکو پر ہوتے ہیں کرسک شہر پر ہوتے ہیں بلغراد پر ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں روس میں اور کریمیا جزیرے پر تو اب تک کے خطرناک حملے ہو چکے ہیں روسی نیول ہیٹ کوارٹر پر حملے ہو رہے ہیں باہری بیڑوں پر حملے ہو رہے ہیں تو اس لیے جنگ ایک نئے مرحلے میں پہلے ہی داخل ہے لیکن جیسے ہی جدید ہتیار یکرین کو ملیں گے تو جنگ کا ایک اور مرحلہ دنیا دیکھے گی تو اب یکرین کے علاوہ یعنی یکرین جس طرح سے مدد لے رہا ہے ایسے ہی روس بھی دنیا سے مدد لے رہا ہے چنانچہ بہت سے ملکوں سے روس نے معاہدے کی ہیں اور بہت سے ملکوں سے معاہدے ہو رہے ہیں روس کو کون مدد دے رہا ہے چائنہ نمبر ون ملک چائنہ ہے جو اس جنگ میں روس کا اتحادی ہے پارٹنر ہے اور سب سے زیادہ مدد دے رہا ہے بلینز آف ڈالر کا معاشی طور پر فائدہ روس کو ہوا ہے جتنی عالمی پبندیاں رشیہ پر لگی ہیں ان کو بائی پاس چائنہ کی مدد سے کیا گیا ہے اور چائنہ کی ذریعے چائنہ کے ذریعے سے روس اب تک سروائیو کر رہا ہے اور یہ جنگ لڑ رہا ہے ایک تو چائنہ ہے ملٹری طور پر بھی چائنہ سپورٹ کر رہا ہے رشیہ کو دوسرا ملک ہے شمالی کوریا ابھی ریسنڈلی شمالی کوریا کے جو پریسیڈنٹ ہیں کم جون آن انہوں نے وزٹ کیا ماسکو کا پانچ چھ دن تک اور اپنا اسلحہ اپنے ڈراؤنز اپنے فوجی ہتیار سب کچھ روس کی مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے شمالی کوریا نے تیسرا ملک ہے جو اس جنگ میں سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے روس کی وہ ہے ایران ایران اب تک کوئی پندرہ سے بیس ہزار جو بمبار ڈراؤن ہیں وہ رشیہ کو دے چکے ہیں یہاں تک کہ ایرانی جو انجینئرز ہیں اور جو ڈراؤن بناتے ہیں انہوں نے بقاعدہ روس میں فیکٹریاں لگا رکھی ہیں اور روس میں وہ جہاز تیار ہو رہے ہیں بمبار ڈراؤن تیارے جو رشیہ استعمال کر رہا ہے یوکرین کے خلاف اس کے علاوہ بہت سے ملک ہیں جو پسے پردہ کسی رہ کسی طرح سے مدد دے رہے ہیں روس کو جیسے کہ بھارت ہے جو رشیہ کا پیٹول خرید کر پبندیوں کو بائی پاس کر کے دنیا کو بیچ رہا ہے جیسے کہ یو اے ہی ہے جو رشیہ کو بینکنگ سیکٹر میں سپورٹ دے رہا ہے جیسے کہ سعودی عرب ہے جیسے کہ مصر ہے اور جیسے کہ افریقن نیشنز ہیں جیسے کہ برازیل ہے جیسے کہ وینزویلا ہے اور بہت سے ملک ہیں اب جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں افغان طالبان بھی داخل ہو چکے ہیں طالبان سے روس نے مدد لی ہے کہ آپ ہمیں ایک تو تجربہ دیں کہ آپ نے نیٹو کو امریکہ کو کیسے ہرایا تھا اور کیا کیا کمزوری ہے نیٹو کی امریکہ کی وہ آپ ہمیں بتائیں اور دوسرا آپ کے پاس جو اسلحہ امریکہ اور نیٹو نے چھوڑا تھا وہ اسلحہ آپ کا استعمال میں نہیں ہے وہ آپ ہمیں فراہم کریں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے بدلے میں ہم طالبان کو پیسے بھی دیں گے طالبان کی ضرورت کا جو اسلحہ ہے جیسے ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے ریڈار سسٹم ہے ڈرون گرانے والا سسٹم ہے وہ دیں گے اور مستقبل میں افغانستان میں اسلحہ بنانے کی فیکٹیاں بھی لگانے میں مدد دیں گے نیکلر پلانٹ لگانے میں مدد دیں گے اور تجارتی طور پر معاشری طور پر بھی فائدہ دیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ روس اور یوکرین کی جنگ میں افغان طالبان بھی تاخل ہو چکے ہیں اگرچہ اعلانیہ نہیں ہے لیکن پسے پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے پھر یہی نہیں پیوٹن اس جنگ کو جیتنے کا جو سب سے زیادہ اہم ہتیار سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں پیوٹن خود کٹر قسم کے عیسائی ہیں لیکن وہ مسلمانوں کی بہادری شجاعت اور ان کے یقین اور ایمان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں چنانچہ رشیہ کی جو اتحادی ریاستیں ہیں وہ اس جنگ میں بڑی تعداد میں لڑائی کر رہی ہیں جیسے کہ تطارستان ہے داغستان ہے چیچنیہ ہے ان ریاستوں کے مسلمان مجاہدین کو اس جنگ میں روس نے اتار رکھا ہے چیچنیہ کے تو بیس سے تیس ہزار جنگ جو اس جنگ میں لڑ رہے ہیں رمضان قادروف سے ابھی ریسنڈی ملقات کی پیوٹن نے اور انہیں حکم دیا ہے کہ اس جنگ کو نئے مرحلے میں داخل کیا جائے اور نئے نئے ٹاف سوپے گئے ہیں مجاہدین کو کہ کیسے روس نے جیتنا ہے اور یوکرین کو امریکہ کو نیٹو کو ہرانا ہے تو مسلمانوں کو بڑی تعداد میں روس کے اندر اس جنگ میں اتارا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ جنگ جیت کر روس کو فائدہ دیں آپ جانتے ہیں روس میں کوئی چار کروڑ کے لگ بگ مسلمان ہیں روس میں مساجد ہیں مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں تو مسلمانوں کو بھی اہدے دیے گئے ہیں روس کا جو نائب وزیر دفاع ہے جو روس کی ملٹری کا ایک بڑا کمانڈر ہے وہ یونس بیک اس کا نام ہے اس کو پیوٹن خاص طور پر اس جنگ کے حوالے سے ہدایات دیتے ہیں اور ان سے مشوائے لیتے ہیں ایک تو یہ کہ مسلمان جیت جاتے ہیں ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے دوسرا وہ بے وفائی نہیں کرتے ہیں تو اس لیے روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے بھی اپنی ملک کے اہم عہدوں پر مسلمانوں کو ڈپلائی کیا ہے اور یوکرین نے بھی پہلی مرتبہ اپنے ملک کا وزیر دفاع رستم عمروف مقرر کیا ہے جو ایک مسلمان ہے تو بہرحال لازون اکرام روس اور یوکرین کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس ہیں رشیہ اور یوکرین کی جنگ سے متعلق جو اب تک پہنچائی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دیا کریں مزیر دستان کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے عالمی خبروں کا عرد و زبان میں مستند پلیٹ فارم خبروں کی دنیا اسے سبسکرائب کر لیں جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ